موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر محترم ناظرین ہم نے اس کے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ ایمان کی تین بنیادی شرطیں ہیں جس کو علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتو الباری کے اندر نقل کیا ایمان کا لغوی مطلب ہوتا ہے یقین کرنا جیسا کہ سوری یوسف میں اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَوَدِقِينَ آپ ہماری باتوں کے پر یقین کرنے والے نہیں گرچہ ہم سچے ہیں تو یہاں مومن کا لغو یقین کرنے والوں کے معنی میں استعمال کیا گیا شریعت بار سے ایمان کا مطلب ہوتا ہے اقرار باللسان اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرنا تصدیق بالجنان اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کرنا یعنی زبان کے ساتھ دل بھی اس میں شامل ہونا چاہیے اور تیسری اور اہم شرط ہے کہ آدمی اپنے آزا وہ جوارے سے یعنی اپنے قدار سے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے اور اسی بنیاد کے پر ایمان گھٹے گا یا تو بڑھے گا آدمی اگر زیادہ ایمان کے مطابق کام کرے گا اسلام کے آقام کے پر جتنا زیادہ اس کا عمل ہوگا اس کا ایمان اتنا بلند ہوگا اور جس کا ایمان کم ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اس نے آمال کم کیے اس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی پائی جا رہی ہے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے اگر ایک آدمی دل میں ایمان کا جذبہ رکھتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا اس سے کہا جاتا ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر تو گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ نہیں مانتا کہتا ہے کہ نہیں میں اس بات کی گواہی اپنی زبان سے نہیں دوں گا تو اس کا ایمان محتبر نہیں ہے لیکن اگر آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے دل میں ایمان کے لیے جگہ نہیں ہے بلکہ صرف زبان سے ظاہر کر رہا ہے جیسا کہ منافقین کہ جن کی زبانیں ایمان کے دعوے میں تر رہا کرتی تھیں بڑے بڑے ایمان کے دعوے کیا کرتے تھے لیکن ان کا دل ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا نہ وہ اللہ کو مانتے تھے نہ رسول اللہ کو مانتے تھے تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ ہے ان المنافقین فی الدرق الاسول من النار کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک بڑی حمایت کرتے رہے لیکن کلمہ نہیں پڑا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا اس کے بعد بھی نہیں پڑا اس بنیاد کے پر انہیں جنت میں داخل نہیں کیا گیا ان کا ایمان مطبر نہیں رہا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی اپنی زبان سے گواہی نہیں دی منافقین نے زبان سے گواہی دی دل سے نہیں مانا تو انہیں منافق قرار دیا گیا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا گیا تو دونوں چیزیں ابتداء میں انتہائی ضروری ہے آدمی اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرے اور اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے دونوں چیزیں اپنی جگہ کے پر انتہائی ضروری ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ ایمان کے بڑھانے کے لیے اپنے ایمان کے میار کو بلند کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل سوالے کرے یہ اس کے ایمان کو بڑھائے گا ایمان اور عمل سوالے دو الگ الگ چیزیں ہیں اس لیے پورا قرآن آپ پڑھئے ہم نے سورہ اصروں میں آپ کے سامنے رکھا ایمان کو الگ بیان کیا گیا اور عمل سوالے کو الگ رکھا گیا ہے یعنی ایمان مان لینا اور دل میں جگہ دینے کا نام ہے اور عمل سوالے اپنے کردار کے ذریعے اس ایمان کو گھٹانے یا بڑھانے کا کردار ادا کرتا ہے اس لیے میں ایک اہم روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایمان یہ گھٹتا بڑھتا ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہے اور اس کے پر آدمی کو بڑا چوکرنا بھی رہنا چاہیے کہ ایمان کے بارے میں فکر مند ہو اس لیے کہ یہی ایمان اللہ کی جنت تک ہم کو لے کر جائے گا تو اس کے بارے میں فکروں کیوں نہ کی جائے جس کے لیے اصحاب اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی انبیاء کی دعوت کا مرکز ایمان تھا کہ آدمی اللہ رب العالمین کی ذات کے پر اس کی کتاب اس کے رسولوں کے پر ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے امام ابو نائم نے اپنی کتاب الحلیہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوں سے قربائت کو نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس طرح چاند چمکتے رہتا ہے اچانک بدلی چلی آتی ہے تو اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور بدلیوں کے آنے کی وجہ سے چاند کی روشنی دنیا کو دکھائی نہیں دیتی وہاں تک آ نہیں پاتی اسی طرح معاملہ ایمان کا بھی ہے کہ ایمان کے پر بھی بدلیا آ جاتی ہے اور جب یہ بدلی چھٹتی ہے تو جس طرح چاند روشن ہو جاتا ہے دکھائی دینے لگتا ہے ایمان بھی روشن ہو جاتا ہے اور آدمی حدیثیں بیان کرتے رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ اس کے پر بھی آتا ہے کہ حدیثیں بیان کرتے کرتے بھول جاتا ہے پھر اس کو یاد آ جاتی ہے تو جس طرح بادل چاند کے پر آنے کی وجہ سے گھٹاؤں کے آنے کی وجہ سے اس کی روشنی مان پڑتی ہے آدمی کے ایمان اور حدیثوں کے بیان کرنے پر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اس لیے آدمی کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ مستدرک حاکم کے ایک روایت ہے جس کو حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک کے اندر نکل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ان الیمان لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ اَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ السَّوْبْ فَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ کہ جس طرح آدمی کا کپڑا باہر سے مئل کچیل آنے کی وجہ سے باہر کے اثرات کی وجہ سے گندہ ہو جاتا ہے مئلہ ہو جاتا ہے اسی طرح تمہارے دل میں تمہارے سینے میں جو ایمان ہے وہ بھی پرانا ہوتا ہے وہ بھی مئلہ ہو جاتا ہے یعنی گناہ کے اثرات اس کے پر پتے آدمی گناہوں کے پر توجہ نہیں دیتا اور اس کی زندگی میں گناہ داخل ہو جاتے ہیں پرائیاں کرتا ہے تو پرائیاں کرنے سے اس کے دل کے پر اس کے ایمان کے پر ایک گندگی تاری ہو جاتی ہے جس طرح کے کپڑے باہر کے اثرات اور باہر کی طرف سے آنے والی چیزیں مئلہ کچیل کی وجہ سے داگدار ہوتے ہیں دھبے لگ جاتے ہیں اسی طرح ایمان کے پر بھی معاملات ہوتے ہیں گناہوں کے دھبے لگتے ہیں آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُجَدِّلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہارے دل دلوں میں تمہارے ایمان کو تازہ کرتا رہے ایمان کی تجدید ہوتے رہنا چاہیے اور یہ تجدید کیسے ہوگی آدمی اللہ سے کسرت کے ساتھ استغفار کرے کوئی گلتی کوئی خطا ہو جائے اللہ سے معافی مانگے رب العالمین اتنا بخشنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے کہ بنی اسرائیل کے سو لوگوں کو قتل کرنے والے آدمی کو بھی توبہ کرنے کی بنیاد کے پر بخش دیا شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے اس دروازے کے پر دستک دے تب اسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی مغفرت اپنے بندے کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ آتی ہے فَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو تازہ رکھے اس کی تجدید کی جاتی رہے اسے رینیو کیا جاتا رہے تاکہ داگ اور دھبے گناہ کی شکل میں لگے ہیں تو صاف ہو جائے یہاں تجدید کے لیے میں ایک اہم روایت آپ کو اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ ایمان کی تجدید اور ایمان کی صفائی اور دلوں کو پاک و صاف رکھنے کا طریقہ ہمارے سامنے بازے ہو جائے امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے کتاب التصییر کے اندر ایک روایت کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کیا آسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئا نکتت في قلبه نکتت سودا فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وان عاد زید فيها حتى تعلو قلبه وهو الرأن الذي ذكر الله كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يقصبون آسل اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئا بندہ جب بھی کوئی گلتی اور خطا کرتا ہے کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے نکتت في قلبه نکتت سودا اس کے دل کے پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے یہ دھبے ہمارے گناہوں کی بنیاد کے پر ہمارے دل پر لگتے ہیں ہم اس بات کی انشاءاللہ بضاحت کریں گے کہ ایمان کا مرکز اور ایمان کا مصدر جہاں ایمان رہتا ہے وہ دل ہے جس کے بارے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی اہم عدیث انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو بندہ خطا کرتا ہے خطا کرنے کے بعد اس کے دل کے پر ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے سیاہ کا لرکا کالے رنگ کا لیکن اگر بندہ بیدار ہے فائدہ ہوا نزہ وہ بیدار ہوتا ہے چوکرنا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے فائدہ ہوا نزہ وَاسْتَغْفَرَ وَتَعْبَا فوراً اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے مغفرت کا طلب کرنا اور توبہ ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیے ان دونوں کا معنی اور مفہوم تقریباً ایک ہی ہوتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ چولی اور دامن کا ساتھ ہے استغفار اور توبہ کے درمیان ہلکا سا فرق ہے جو میں آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے بتا رہا ہوں استغفار کہتے ہیں اپنی گلتی کو مان لینا ایک آدمی راستے کے پر جا رہا ہے اور آگے جانے کے بعد اس راستے پر خطرہ ہے کوئی بھی خطرہ ہو سبتا ہے پل ٹوٹ گیا ہے یا آگے گڑا ہو گیا ہے کوئی بھی خطرہ ہے ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ آگے مت جاؤ خطرہ موجود ہے تو یہ آدمی کیا کہتا ہے فوراً اپنی گاڑی کو جگہ کے پر روک دیتا ہے متنبے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آگے خطرہ ہے رک جاتا ہے تو یہ رک جانا ہی دراصل استغفار ہے یعنی اپنی گلتی کو مان لینا اور اس راستے کے پر مزید آگے جانے سے بجائے اسی جگہ رک جانا اب توبہ کیا ہے توبہ عربی زبان میں کہتے ہیں رجوع جس کو ہم کہتے ہیں یو ٹرن ایک آدمی گلت روٹ کے پر جا رہا تھا اس کو بتا دیا گیا اب وہ یو ٹرن لے کر صحیح راستے کے پر آ رہا ہے تو توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے یو ٹرن رجوع کرنا پلٹ آنا تو استغفار اپنی گلتی کو مان لینا اور توبہ کہتے ہیں یو ٹرن یعنی اس غلط روٹ کو چھوڑ کر صحیح راستے کے پر چلے آنا یہ ہے توبہ استغفار تو آدمی کیا کہتا ہے ہوشیار ہے اس کا دماغ اس بات کی طرف لگا ہے کہ کہیں میرے دل کے پر پاک و صاف دل کے پر کسی قسم کا کوئی دھبا لگ گیا ہے اس کو صاف کرتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی چائے پی رہا ہے شربت پی رہا ہے کوئی بھی چیز ہے یا کھانا کھا رہا ہے اچانک اس کے بالکل صاف اور وائٹ کپڑوں کے پر داگ یا دھبا لگ جاتا ہے کوئی چیز کھا رہا تھا گر گیا اس کے پر اور اس کے دامن کے پر لگنے کی وجہ سے بڑا برا لگ رہا ہے آدمی کیا کہتا ہے فوراں اس کو صاف کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر اس کے پر نہ جائے لوگ ٹوکیں گے اور کیا لگا ہوئے دامن کے پر صاف کرو اس کو تو لوگوں کی نگاہ ظاہر کے پر ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ دل پر ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مومن کا دل پاک و صاف ہونا چاہیے اس کے پر کوئی داگ اور دھبا نہیں ہونا چاہیے جس طرح آدمی اپنے کپڑوں کی صفائی کا احتمام کرتا ہے اسی طرح اسے اپنے دل کی صفائی کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کا ایمان اجلا رہے اس کے ایمان میں چمک باقی رہے اس کا ایمان روشن رہے تو بندہ کیا کہتا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے گناہ کو مٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بخشش کر دیتا ہے اب وہ دل پاک و صاف ہو گیا روشن ہو گیا لیکن اگر آدمی ایک گلتی کرنے کے بعد وَإِنْ عَادَ زِیدَ فِيَا ایک گلتی کرنے کے بعد دوبارہ فیل گلتی کرتا ہے ایک گناہ کرنے کے بعد فیل گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک دھبا دو تین چار پانچ پورے دل کے پر وہ دھبے بڑھ جاتے ہیں یہاں تک ایک وقت آتا ہے حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ اس کے پورے دل کے پر وہ دھبا پھیل جاتا ہے پورا دل کالے دھبوں میں ڈوب جاتا ہے پورے دل کے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اب اللہ تعالی کیا کرتا ہے اب اس دل کو ہدایت نہیں دیتا ہے بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ آدمی گناہ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ اسے ہدایت کے دائرے کے باہر نکال دے اب اسے ہدایت کے قابل نہ سمجھے حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ اس کے دل کے پر حاوی ہو جاتا ہے اس کے بعد آس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ متففین کی اس کے ذریعے استدلال کر کے بتایا کہ ان کے آمال کی پاداش میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اب یہ ہدایت کے قابل نہیں رہ گئے اس وقت اسے بچئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے پر تعلی لگا دے ہمارے دلوں کو سیل کر دیا جائے اور اس کے بعد ہدایت اس کے اندر داخل نہ ہو سکے بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ کسی کے دل کے پر تعلی لگا دیا جائے اور اسے ہدایت سے محروم کر دیا جائے یہ اپنے دل کی صفائی اور اس کی پاکدامنی کا احتمام کرنے کا طریقہ ہے میں اب ایک اہم عدیس جس کا اشارہ ہم نے پہلے ہی کیا کہ انسان کے ایمان کا مرکز مصدر یعنی جہاں پر ایمان رہتا ہے وہ دل ہے اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی کامیابی کس کے پر رکھی ہے سورہ شعرہ میں اللہ اشارت فرماتا ہے یوم لا ينفع مالو ولا بنون اس دن کونسے دن اس دن یوم اس دن لا ينفع مالو ولا بنون آدمی کو نہ مال فائدہ دے گا نہ اس کی اولاد فائدہ دینے والی ہے اب کونسی چیز ہے جو انسان کو اس دن یعنی بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے اور زندگی کے پرے معاملات کو لے کر انسان پیش ہوگا کونسی جیس فائدہ دے گی اللہ من اتاللہ بقلب سلیم وہ آدمی یقیناً وہاں فائدہ اٹھانے والا ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا ہے صحیح سالم دل جس کے پر شرکوں کے بدات کے خرافات کے کفروں کے نفاق کے گناہوں کے داگ دھبے نہیں لگے ہوں بلکہ ان ساری چیزوں سے صاف کر کے صحیح سالم دل اللہ کی جناب میں لے کر پیش ہوا اللہ ایسے بندے کو وہاں پر کامیابی دے گا اس دن کی کامیابی قلب سلیم کے پر صحیح سالم دل کے پر منحصر ہے اس امنمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کیا جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم کو بیان کرنے والی حدیثوں میں سے ایک اہم حدیث ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا یعلمہا کثیر من الناس فمن اتقل مشبہات استبر آل دینه بعرد ومن وقع فی الشبہات قرائن یرعا حول الحماء یوشک ای واقعه الا وان لیکل ملک حماء الا وان حماللہ فی ارضه محارمه الا وان فی الجسد مضغ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حلال بالکل واضح ہے حرام بالکل واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں یعنی ڈاؤٹ ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد کے پر اس کو حلال سمجھا جا رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد کے پر سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اب شبہ کی بنیاد کے پر کیا ان چیزوں کے پر عمل کیا جائے گا نہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنِ تَقَلْ مُشَبَّهَات شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے آدمی اگر بچ جاتا ہے استَبْرَ عَلِ دِينِ وَعِرْدِ تو وہ اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو محفوظ کر لیتا ہے اس کا مطلب شبہات میں پڑھنے والے جہاں اپنا دین گواں بیٹھتے ہیں وہی ان کی عزت دنیا میں باقی نہیں رہتی ہے اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی بھی ہیں اس لیے کہ فرمانِ رسول ہے اور فرمانِ رسول سے بڑھ کر سچا کلام سچی بات کس کی ہو سکتی ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ والی چیزوں کے قریب جانے سے منا کر دیا اور کہا کہ جو اس سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو محفوظ کر لیا لیکن اگر کوئی قریب جاتا ہے قرائن چرواہے کی طرح ہے یرعہ حول الحمہ جو کسی ممنوع چراغا کے اردگید اپنے جانوروں کو چراغا ہے جہاں بڑی سختی کے ساتھ منا ہے کہ اس کے قریب آپ کو نہیں آنا ہے اب جانور ہے ایک آدمی اگر بیس تیس بکرییاں چراغا ہے کتنی بکریوں اس کے اندر چلی جائے گی قریب ہے کہ اس ممنوع چراغا میں وہ داخل ہو جائے اس کا کوئی جانور وہاں پر چلا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو دینے کے بعد کہا کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراغا ہوتی ہے علاقہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو انٹری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اسی طرح اللہ نے فی ارضی زمین میں اپنی ممنوع ایسی جگہ رکھی ہے جہاں پر کسی کو انٹری کرنے داخلے کی اجازت نہیں ہے اور وہ چیز ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں آپ کو جانا ہے قرآن مجید جب زنا کے بارے میں حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا ہے یعنی مرکز دل ہے انسان کا سینٹر دل ہے اب اس حدیث کی اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے شرح کرنا چاہتے ہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کے بارے میں کہہ دیا بالکل واضح ہے یعنی کیا چیز آپ کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر کھل کر بیان کر دی گئی ہیں حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اللہ نے انسانوں کو دی ہے جناتوں کو دی ہے یہ جانور کے لیے نہیں ہے جانور کے لیے صف نافع اور غیر نافع کا فرق ہے یعنی کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے میری صحت کے لیے بہتر ہے جانور اکھاتا ہے اور کون سی جید نقصان دا ہے سوگ کر اسے چھوڑ دیتا ہے جانوروں کے لیے حلال اور حرام جائز اور ناجائز کا فرق نہیں رکھا گیا ہے یہ انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے اس لیے کہ حساب و کتاب قیامت کے دن انسان اور جنات سے لیا جائے گا جانوروں سے نہیں لیا جائے گا ایک جانور اگر کسی کے گھر میں داخل ہو گیا وہاں پر دیکھتا ہے کہ روٹی رکھی بھی ہے وہ جا کر فوراں کھانے لگتا ہے اسے کیا معلوم ہے کہ کسی اور کا گھر ہے یہاں پر کی روٹی مجھے نہیں کھانا چاہیے یہ میرے لیے جائز نہیں ہے جانوروں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے یہ انسانوں کے لیے ایک جانور اگر کسی کے گھر میں گز کر اس طرح کھا لے تو آدمی اس کو کوسے گا نہیں کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی جائز و ناجائز کا فرق نہیں معلوم تھا یہ انسانوں کے لئے اللہ نے رکھا ہے اور بالکل واضح قرآن و حدیث کے اندر ہاں کچھ چیزیں شبہ بالی ہیں جس کے بارے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعلموها کثیر من الناس بہت سارے لوگ نہیں جانتے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا سب لوگ نہیں جانتے بلکہ یہ کہا کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں اور یہ علماء ہیں فقہاء ہیں جو دلیل کی بنیاد کے پر بتاتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لئے جائز ہے اور کیا چیز نہیں ہے اور کن چیزوں کو آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے انشاءاللہ یہ بات اسی طریقے سے جاری رہے گی دل کے مقام کے بارے میں جو کہ ایمان کی جگہ ہے انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کی وداحت لے کر پیش ہوں گے چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ آئندہ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ